بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایجیکیٹل انفو میں خوش آمدید امید کرتے ہیں آپ لوگ اپنے اہل و ایال کے ساتھ خیر و آفیت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے ناظرین ہماری آج کی ویڈیو نلو اور گائے کی نسل کے بارے میں ہے جس میں ہم آپ کو مقتصر بتائیں گے اس کی ہسٹری خصوصیات پہچان رنگ وزن اور اس کے دودھ کی پیداوار کے بارے میں زبردست معلومات امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گی ویڈیو چرو کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں تو زیادہ ٹائمز آیا کیے بغیر چرو کرتے ہیں آج کی زبردست ویڈیو ناظرین نلو اور نسل کی ابتداء دو آزار سال پرانی ہے جب آریائی لوگ اس نسل کے آباؤ اجداد مویشیوں کو ہندوستان لائے تھے تب ان مویشیوں کو انگول کہا جاتا تھا یعنی نیلور مویشی انگول مویشیوں سے نکلے ہیں جو اصل میں ہندوستان سے برازیل لائے گئے تھے ان کا نام ہندوستان کی ریاست آندرہ پردیش کے زلہ نیلور کے نام پر رکھا گیا ہے نیلور کو سب سے پہلے سن اٹھارہ سو اٹھ سٹھ ہی سوی میں برازیل میں تسلیم کیا گیا تھا جب دو انگولوں کو لے کر انگلینڈ جاتے ہوئے ایک بحری جاز سلواڈور باہیا میں رکا ہوا تھا اور وہاں جانور فروقت کیے گئے تھے آج خالص نسل کے ریجسٹرڈ نیلور کی تعداد پانچ ملین سے بھی زیادہ ہے آج برازیل نیلور کی سب سے بڑی افضائش کرنے والا ملک بن گیا ہے اور وہاں سے اس نسل کو آرجنٹینہ، پیراغوے، وینزویلا، وستی امریکہ، میکسیکو اور دیگر کئی ممالک کو برامد کیا جا چکا ہے یہ تھی اس نسل کی مقتصر ہسٹری اب بات کرتے ہیں اس کی خصوصیات اور پہچان کے بارے میں ناظرین سکتی، گرمی اور کیونوں کے خلاف مضاہمت، میٹابولک کرکردگی، گوشت کا میار، تولیدی کرکردگی، زچگی کی جبلت اور مزاج اس کی خصوصیت کی خاص وجوہات ہیں یہ عام طور پر ہلکے سیاہ اور سفید رنگ کی جلد کے ہوتے ہیں جبکہ موں اور دم کی جلد کا رنگ سفید ہوتا ہے اس کی جلد ڈھیلی ہوتی ہے نیلور کے کان چھوٹے ہوتے ہیں ان کے سینگ ہوتے ہیں جو کہ موٹے بھورے سینگ ہوتے ہیں جو اوپر کی طرف اچھارہ کرتے ہیں لیکن یہ قدرتی طور پر پولڈ یعنی بنا سینگ کے بھی ہوتے ہیں نیلور کے کندے اور گردن کے اوپر ایک الگ بڑا سا کوبڑ ہوتا ہے ان کی لمبی ٹانگیں ہوتی ہیں جو انہیں پانی میں چلنے اور چڑنے میں مدد کرتی ہیں نیلور انتہائی سرد آب و ہوا کے علاوہ ہر قسم کی آب و ہوا میں رہ سکتے ہیں یہ آلہ درجہ حرارت کو برداشت کرنے کی بھی اچھی صلاحیت رکھتے ہیں اور مختلف پرچیوں اور بیماریوں کے خلاف قدرتی مضاہمت رکھتے ہیں نیلور اپنی ڈھیلی گھنی سیاہ جلد اور سفید بھالوں کو ڈاپنے کی وجہ سے گرمی اور کیلوں کے خلاف مضاہمت رکھتے ہیں جو سورج کی شواؤں کو منعقص کرتے ہیں اس نسل میں پسینے کے غدود ہوتے ہیں جو یورپی نسلوں کے مقابلے میں دو گناہ بڑے اور تیس فیصد زیادہ ہوتے ہیں اس کا میٹابولزم سست ہے جو کم گرمی پیدا کرتا ہے اور اسے کم کسرت سے کھانا کھلانے کے قابل بناتا ہے اور اس کے پھولنے کے خلاف مضاہمت میں اضافہ کرتا ہے گائے کے تھن چھوٹے ہوتے ہیں جبکہ بیل کی میانے بھی چھوٹی ہوتی ہیں بات اگر وزن کی کریں تو بھالک گائے کا وزن پانچ سو پچاس کلو گرام سے لے کر شیسو کلو گرام کے درمیان ہو سکتا ہے جبکہ بیل کا وزن ایک آزار کلو گرام تک کا ہوتا ہے اگر دودھ کی پیداوار کی بات کریں تو یہ گائے ایک دن میں شیہ کلو گرام دودھ دے سکتی ہے ناظرین تو یہ تھی نلور نسل کے بارے میں مقتصر اور دلچسپ معلومات اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل اے جے کیٹل انفو کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی گھنٹی کے نشان پر لازمی کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بہ آسانی ملتی رہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اہل و ایال کا خاص خیال رکھیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ نگے بان